ہے کہ ہم یہاں اتجاج کریں گے اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے بلستان کی جو اصل کہانی ہے بلستان کی وہ کہانی جو کہ نظر انداز کر دیا گیا تھا وہ پہلو جو کہ پاکستان کے شاید ہی عوام کو پتا تھا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ until a lion learns how to write the story will only glorify the hunter تو ہم یہاں آج اور پچھلے 20 دنوں سے اپنی جو کہانی ہے وہ بیان کرنے کے لئے آئے ہیں بلستان جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ دہشتگردی کے لپیٹ میں ہے اور متاثرین کے ظلم پر پردہ ڈال کر دہشت کردوں کے بیانیوں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ہم اس غلط فہمیوں کو دور کرنے یہاں آئے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلستان میں جو بحرونی جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں خواہو بیلے کے ذریعے ہو خواہو بیلف کے ذریعے ہو براس کے ذریعے ہو ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کاروائیاں ہیں جن میں ٹارگٹ کلنگ بم دماغ کے انفرسٹرکچرز پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کو اور اتاکہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا ہم دنیا کو وہ بتانے یہاں آئے تھے اگر ہمارے کچھ مطالبات ہیں اگر میسنگ پرسنز کے لئے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتی ہے تو ان لوگوں کے لئے جو کہ پاکستان کے لئے جان دینے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگر لاپتہ افراد کے مقدمات عدالت میں چل سکتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم ڈیتھ سکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں ہم بلوچ نسل کشی کے پیروکار ہیں تو ہمارے لئے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کیوں شہدوں کے خاندانوں کو انصاف اور دوسرے سہولیات فرام نہیں کی جاتی کیوں شہدہ کے لوائکین کے لیے مخصوص کوٹے جو کہ سرکاری ہو یعنی جی ہو ان کے لیے نہیں رکھایا جاتا تو ہم نے ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے شہدوں کی اوپر بھی نظر ثانی کی جائے ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کے نظر آنے پیش کیے اور ہم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھیں اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائی منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے جمال شاہ صاحب نے بلایا اور ہم نے اپنے ڈیمانڈ انہیں پہلے ہی بیجے تھے انہیں نے ہمیں یہ یقین دیانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈ کو پورا کریں گے ان کو تسلیم کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ ہماری اوپر تنقید کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو لوگ ہماری اوپر پروپاگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنز کو سبتاج کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ گوا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ جو جنیون مسنگ پرسنز کا ایشو ہے ان کو بھی آپ انصاف دیں اور ہم اپنے ماں اور بینوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو مسنگ پرسنز کی ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں ریاست ماں ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں اور اسی اعلان پر اور جو تریٹس پچھلے دنوں آئے ہیں ان کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ درنا ہم ختم کریں گے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا کہ اس اتجاج کی قیادت کرنے کے بعد مجھ سے مجھ مجھ پہ جو ریاست خلاف اناثر ہے اور نام نہاد جو قوم پرست لیڈرز ہیں انہوں نے مجھے مسلسل نشانہ بنایا اپنے پولٹیکل کیمپینز میں مجھے نشانہ بنایا ہمارے شہیدوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ہماری زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال کر اپنی پولٹیکل انسینٹیفز گین کی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں اور یہاں جو جتنے بھی موجود ہیں ہم شہدہ کے وارث ہیں ہمیں ان خطروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہم نے اپنے پیارے اسی ملک کیلئے قربان کی ہے اور آگے بھی اگر جان اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اگر ضرورت پڑی تو ہم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے مجھے آج بھی بلکہ ہمیں سب کو آج بھی دمکیاں دی جا رہی ہیں روزانہ کے بنیاد پر میرا جو پولٹیکل کیمپین تھا میرے پوسٹس پر فائرنگ کی جاتی تھی مجھ پر پروپگنڈا کیا جاتا تھا اپنا جو الیکشن منفیسٹو ہے ہمارے نیریٹف پر وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ریاست کے ٹاؤٹ ہیں کہ یہ بلوچ نسل کو شہین کو آپ موٹ نہ کریں لیکن ان کو ہم میں بزادے خود کہنا چاہتا ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہماری جو وابستگی ہے عوام کے ساتھ بڑا پرانا ہے ہم صرف بیان بازی تک نہیں ہم ان سے بالتر ہیں ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں عوام کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہ بیان بازی کر کر لگجری گاڑیز تک محدود ہیں ہم عوام کے ساتھ ایک پرانا تعلق رکھتے ہیں اور اسے نبانا اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ سب کی گوش گزار کروں کہ میں آنے والے الیکشنز میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں این اے دو سو چونسٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور جو لوگ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو بلوچی ہمدرد بلوچی جو رسم رواج کی ہمدرد کہتے تھے اور ان ہمارے مظلوم ماں اور بینوں کو اپنے سیاسی انسینٹیفز کے لیے استعمال کرتے تھے ان کے سامنے ان کے مو پر ایک تماشا ہے کیونکہ آج یہاں میں بیس دن ہوتا ہے میں اپنا پولٹیکل کیمپین یہاں چھوڑ کر الیکشن کیمپین یہاں چھوڑ کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو کاؤز ہے شہیدوں کے بچوں کا کاؤز ہے یہ بہت میرے الیکشن کیمپین سے میرے سیٹ سے جو میرا کیریئر ہے اس سے بالاتر ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ مسنگ پرسنز کی اوپر سیاست کرتے ہیں لیکن آج تک وہ نہ ہی کوئٹا میں ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ ہی اپنا شکل انہوں نے یہاں دکھایا تو قوم جان چکی ہے بلوچ قوم اپنے غداروں کو منافقوں کو پہچان چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیت امن کی جیت ہوگی پاکستان کی جیت ہوگی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا درنا یہاں رہا ہے یہ کامیاب رہا ہے اور ہم خوشی خوشی یہاں سے واپس جائیں گے اور ان لوگوں کے مو پر یہ تماشا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں کسی کے نیریٹیو کو سبتاج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان لوگوں کے مو پر تماشا ہے جو لوگ ہمارے اوپر سراست کرتے تھے یہ ان لوگوں کے مو پر تماشا ہے جو کہ بلوچستان میں اور اسلامباد کے لوگوں کے دلوں میں بلوچستان کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے میں آخر میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں اسلامباد کے شہریوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کر یہاں ہمارے ساتھ اظہار یکجیتی کا مظاہرہ کیا میں اپنے فورسز کا پولیس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سرد راتوں میں ہمیں تعافظ فرام کرنے کی برپور اقدامات اٹھائے تینکیو جی پاکستان زندہ بس اس طرح یہ ایک تاثر پہ جا رہا ہے کہ ڈرکٹر مہارنگ بلوچ کا جو کیمپ ہے وہ ختم ہونے کے بعد آپ نے یہ کیمپ ختم کیا اب ستائیس کو ڈرکٹر مہارنگ بلوچ بلوچستان میں تحریک کا آغاز کرنا جا رہی ہے کیا شہدہ فورم یا جو آپ کی فورم ہے کیا آپ بھی بلوچستان میں اس طرح کی تحریک کا آغاز کریں گے بلکل بلکل جی ہمارا جو جہد راہا جیسے میں نے کہا کہ بہت پہلے شروع ہوا تھا اور اس میں ہم سیاسی عمل کو بھی انوالف کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کر کر اگر اللہ نے چاہا پارلیمان میں آ کر اپنے شہدہ کے لیے میں آواز بنوں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اجاز رکارٹ کر آیا ہے اور آگے بھی اس پہ انشاءاللہ ہمارا جو مشن ہے آج ختم نہیں ہوگا بلکہ آج سے شروع ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو لک آفٹر کریں جو کہ ریاست کے لیے ریاست کے اوپر شہید ہوئے ہیں میں آپ کو واضح کرتا چلو میں ارس کرتا چلوں جو ہمارے ڈیمانڈز تھے جان صاحب ہمارے پاس آئے تھے ایز ارپریزنٹیٹیو آف حکومت بلوچستان ٹھیک ہے نا جی انہوں نے ہمارے ڈیمانڈز انہوں نے فورڈ کیے وفاق کو اور ہم نے یہ شرط ان کے سامنے رکھا کہ جو ہمارے ڈیمانڈز ہوگے جب تک اس پہ فیڈرل لیول پر کوئی اقدامات نہیں ہوگے اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثریت شاید ہمارے پاس بلوچستان کی ہوں گے لیکن شہیدوں کا جو تعلق ہے وہ کیپی سے بھی ہے پنجاب سے بھی ہے سندھ سے بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میکنزم بنتا ہے اگر کوئی اس پہ سٹرکچر بنتا ہے صرف بلوچستان کے بنیاد پر نہ ہو بلکہ پنجاب سندھ اور مختلف صوبوں میں ہو تاکہ ان شہدہ کے لوائکین کو بھی کچھ مل سکے جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانی دیتا اگر آپ نے کہا کہ ہم خوشی خوشی جا رہی ہیں تو بتائیں کہ خوشی خوشی کچھ چند چلیاں آپ کی تیہ ہوئی ہیں جو مطالبہ کا تسلیم ہوئی ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے جو ہمارا پہلا ڈیمانڈ تھا یوڈیشل کمیشن کا اور انصاف کا انہوں نے تسلیم کی ہے فواد صاحب جمال شاہ صاحب اور دوسرے جو منسٹرز تھے انہوں نے ہمیں بلا کر ہم سے میٹنگ کی ہے اور کل وہ یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھے وہ فوری پی ایم ساپ کی طرف بیجیں گے اور امید ہے ہوگا کہ وہ پورے جو بلوستان کی اوپر سندھ کی اوپر وہ امپلیمنٹ کریں گے اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو کیمپ ہمارے آگے بیٹھی تھی ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہم نے کہا کہ جنوی ان مسنگ پرسنز جو اگر ہیں ان کو بھی انصاف دیں ان کے لیے بھی اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دیانی کرایا جب یہ ہمارے پورے جو ڈیمانڈز ہیں وہ تسلیم ہوں گے وہ ہمارے پاس کوئٹہ آئیں گے کہ ہمارے پاس شہدہ کے خاندانوں کے پاس آئیں گے کہ یہ پیکج ہم نے آپ لے ہوں کے لیے مقرر کی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی ان کے سامنے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے طرف آئیں گے آپ ان لوگوں کی طرف بھی جائیں جو مسنگ پرسنز کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو بھی آپ مطمئن کر کے جائیں کیونکہ ان کے بھی گریونسز ہیں تو سٹیٹ جیسے ریاست نہ ہوتی ہے اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ان کو بھی مطمئن کری جائیں جوازہ آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ پہلے کی بھی اس کانترین کے پاس ہوتی ہیں اب ایک بات کا تذکرہ بہت شہدہ سے بہت ہے کہ شہدہ جو خاندان ہیں ان کو اٹھا دیا جائے ان کے لیے مختص کی طرف کیا اس کے اوپر مطالبات میں آپ نے شامل رکھا آپ کو یقین راہ نہیں کہوائی گئی ہے کہ یہ پھورا کی اجانی ہے بلکل ہمیں یقین جب ہی آپ مطمئن کرتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا ہوا کرتے ہیں بلکل بلکل شہدہ کی دولانگین ہیں ان کے خاندانوں کو موکی ہیں بلکل بلکل انہوں نے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ فیڈرل لیول پر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو نوکریوں وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایڈکیشن انسٹیوشنز میں ہمارے جو شہدہ کے لوائکین ہیں ان کے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جو ایڈمیشن کوٹاز ہیں وہ بھی دی جائیں کیونکہ ہم امن پسند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کلب ہمارے ہاتھ میں ہو بندوق آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں لے جاتا تو ہمارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ گارنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھائے اور تعلیم کی قدر کریں امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جہاں پر دھرنا دیکھے بیٹھے ہوئے تھے اپنے خوضہ پورم کے ساتھ آپ کی جو کمپین ہے الیکشن وہ بھی سی سبتاش ہو رہی تھی لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے عبام کو اپنے نوجوان کو وہاں پر کیا منشور دے اپنے حلقے میں آپ کے پاس کیا منشور ہے جو باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا دیکھیں جی میں خود یوت ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ یوت کے جو فیصلے ہیں وہ اگر یوت کرے اس سے خوش آئند بات ہو سکتی ہے یوت کو میں سمجھتا ہوں احساس ہے مجھے میں نے اس ملک کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے بھائی کا نظرانہ پیش کیا میرے والد شہید ہوئے ہمارے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے اور جو بندہ خون دے سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا اور اس کے علاوہ لوگ جان چکے ہیں کہ جتنے بھی کیونکہ میری جو کارکردگی تھی نگران حکومت میں میں نے جو بھی میرے پاس آیا تھا وہ میرے دفتر سے مایوس ہو کر نہیں گیا میں نے آج بھی روپے روپے کا میں حساب دے سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا آیا وہ لوگ دے سکتے ہیں جو کہ پانچ سال سے اقتدار میں بیٹھے تھے جس کونسٹینسی میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں سریعاپ کی کونسٹینسی میں ادھر تین کومپرست ایم پی اے بیٹھے تھے اور ان کا ایم 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 بھی ایک فیڈرل منسٹر تھا اور اس حلقے میں انفرچنیٹلی جو دو سال میرے پیدائش جو دو سکول میرے پیدائش کے تھے وہی دو سکول ہیں کوئی انفرسٹرکچر پہ انہوں نے کام نہیں کیا کوئی ہیلتھ پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہمارے نوجوان اگر سکول میں نہیں پڑے یا تو وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں یا تو ڈرگز کی طرف جاتے ہیں تو وہ جان چکے ہیں کہ وہ آ کر الیکشن جب قریب ہوتے ہیں قوم پرست بلیک میل کرتے ہیں پی ایس ڈی پی کے نام پر کمیشنز لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں تو مجھے ان کا احساس ہے اور وہ یہ بخوبی سے جانتے ہیں کہ ایک نیا چہرہ آنا چاہیے جو کہ روایتی سیازتدانوں سے مختلف ہیں یہ بتائی گا کہ جیسے کہ وہ ان لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کال جکھی دل کے بات گئے ہیں وہ کہہیں کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مانا لیا آپ کو گورنمنٹی سپورٹ بھی حاصل ہے آپ وزراء کے ساتھ بھی اس میں رہے ہیں تو آج بغیر مطالبات مانی یعنی کہ بغیر ریٹن اپنا جو آپ کی مطالبات کا ہے اس کے بغیر آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں کہ ہمارے بلوچی رسم و رواج بھی کچھ چیزیں ہوتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کوئی سفید رش آپ کو زبان دیتا ہے کہ آپ کی مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو وہ اگر اپنا زبان کو ٹکرائے گا تو وہ اپنی عزت کم کرے گا ٹھیک ہے نا جی اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یقین دیانی کرایا ہے کہ کل صبح ہی اس کی اوپر ہم پی ایم کو نوٹ بیجیں گے پی ایم خود اس پر ایکشن لے گا اور جلد از جلد وہ اس پیکیج کو اناؤنس کرنے بلوچتان خود تشریف لائیں گے جمال یہ کہیے گا کہ آپ نے آج کا دن ہی کیونکہ اپنا احسجاج یہ دنہ ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کیمپ جو لگا تھا انہوں نے بھی آج ہی دنہ جو ختم کیا یہ تو اسی تاثر کو تقبیت ملے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لابدہ اپنات کے معاملے کو سبتاش کرنے کے آئے ہیں تو اسے ہی تاثر کو تقبیت ملنے والی آپ اتنامات کرنے ہیں دیکھیں جی ہم امن کے اور ترقی کے قائل ہیں اور جو جیسے میں نے اپنے پریسٹر میں کہا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے موہ پہ تماشا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی کو سبتاش کرنے کے لیے آئے ہیں کسی کے نیریٹیف کو سبتاش کرنے کے لیے آئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم ان سے ملیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے بھی مسائل سنیں آپ ٹھیک ہے نا جی اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہمارے جو بیس دن ہمیں یہ ہوئے ہیں اور ہمارے جو ڈیمانڈ سے وہ ان پر گئے ہیں ان پر حکومتی جو نمائندے ہیں ان پر انہوں نے کام شروع کی ہے اور ہمیں یقین دھیانی کرایا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوپوریٹ کریں وہ بھی ہمارے ساتھ کوپوریٹ کریں گے اور سب جو تھریٹس آج کل چل رہے ہیں اس کو بھی مدی نظر رکھتے ہوئے ہماری جو لوائکین ہیں ان کی سیفٹی کو بھی ہمیں دیکھیں جی میں جیسے میں نے اپنا کہا کہ یہ جو مشن ہے یہ ختم آج نہیں ہو رہا بلکہ شروع ہو رہا اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگزیم ہے اپنے گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں گارنٹی انہوں نے ہمیں دی ہے تو امید ہے کہ اس پہ وہ ضرور کام کریں گے اگر دو چار دن آپ اور بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی جو الیکشن کمپین ہے آپ کو اور مدد نہیں مل سکتے کس چیز کی نہیں دیکھیں جی میرے آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جو کہ میرے اپسنس کو اپسنس کو ایک بچہ جو کہ پچیس سال کا عمر میں ان کی خلاف کھڑا ہے ان کا جو شیاسی کریئر ہے وہ میرے عمر اس پہ ہے تو ان سے آپ یہ پوچھیں کہ جو میرے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں وہ جو سپیچز کرتے ہیں اپنے منفیسٹو نہیں دکھا رہے ہیں وہ جو کامپرنس لیڈرز ہیں وہ میرے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک بچے کو بٹھایا ہے انہوں نے تو میں اپنا میرے اپسنس کو تو وہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں تینکیو جی تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جمال بھئی مجھے سپ دو منٹے دیا سپ دو منٹے دیا سپ دو منٹے دیا اندر آج اندر آج 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 آج